فش اکویریم کے اندر رکھنے کے لیے سب سے زیادہ وارائٹی سکلٹ فیملی میں پائی جاتی ہے اس کو سکلٹ فیملی بھی کہتے ہیں اور چچلٹ فیملی بھی کہتے ہیں افریکن سکلٹ بھی ہوتی ہیں امریکن سکلٹ بھی ہوتی ہیں افریکن سکلٹ بہت زیادہ بریڈ بھی کرتی ہیں اور بہت زیادہ ان کی تعداد بڑھ بھی جاتی ہے یہ چھوٹے سے سائز سے تقریباً ایک انچ کا سائز جو کہ آپ کو مارکٹ سے ملتا ہے وہ لانے کے بعد اگر آپ ان کو اپنے اکویریم میں رکھتے ہیں اچھی کیر کرتے ہیں تو یہ تقریباً چھ انچ تک لمبی ہوتی ہیں اور اس سے زیادہ لمبی نہیں ہوتی اور دین یہ بریڈنگ شروع بھی کر دیتی ہیں جیسا کہ اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پیر ہے جو کہ گھوم رہا ہے ایک دوسرے کے ارد گرد جب میں یہ مچھلیاں لے کر آیا تھا تقریباً ان کا سائز ایک انچ اور ایک انچ سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا ڈیرڈ انچ کا ایک ڈیرڈ انچ سائز ہوگا ہر مچھلے کا تو اس کو رکھے ہوئے مجھے تقریباً اب دو سال کے قریب ہو گئے ہیں اگر آپ زیادہ نمبر آف ورائیٹی مچھلیاں رکھنا چاہتے ہیں زیادہ کلرفل مچھلیاں رکھنا چاہتے ہیں ہر کسی مچھلی کا رنگ ایک دوسرے سے الگ ہو تو سیکلٹ فیملی سب سے بیسٹ رہے گی آپ کے لئے اس کے ساتھ میں ٹینک میٹ مشکل سے ہی بنتے ہیں سیکلٹ فیملی ہے تو سیکلٹ ہی رکھے گی اب آسکر مچھلی ہے وہ بھی سیکلٹ فیملی سے تعلق رکھتی ہے لیکن اگر وہ اس کے اندر ایٹ کریں گے تو آسکر فش ان کو کھا جائے گی اس لئے افریکن سیکلٹ جو کہ تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہیں وہ اب لاکر رکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ کافی اب بڑی بھی ہو گئی ہے اور چھوٹی مچھلیاں تو کمیونٹی میں رہ لیتی ہیں لیکن جیسے ہی سیکلٹ فیملی تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو وہ اپنا حق جمانے لگتی ہے اپنے علاقے بنا لیتی ہیں وہ ہر کسی کا ایک الگ ایریا ہوتا ہے الگ گھر ہوتا ہے اگر کسی کے گھر کے قریب میں دوسری مچھلی آ جائے تو وہ اس کو مارنے کی کوشش بھی کرتی ہے جیسا کہ یہ والی مچھلی اس کو بہت ہی مار بھی بڑتی ہے جو بڑی مچھلیاں ہیں وہ ان کو اپنے گھر کے قریب میں آنے بھی نہیں دیتی اس لیے اس کے پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے سکن بھی دیکھ سکتے ہیں کافی ڈیمیج بھی لگ رہی ہے لیکن میں اس کے لیے ایک گھر تیار کر رہا ہوں جو کہ کچھ دنوں کے بعد میں اپنے اکویریم کے اندر اس کو فکس کر دوں گا تو یہ اس جگہ پر اپنے آپ کو چھپا سکے گی سیکلٹ فیملی جیسے ہی بڑی ہو جائے تو زیادہ کونٹری میں مچھلیاں نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ سیکلٹ فیملی جب بڑی ہو جاتی ہیں تو دوسری مچھلیوں کو مطلب میل اور فیمل کے علاوہ کسی اور کو اپنے پاس میں برداشت نہیں کرتے یہ پیرٹ فیش ہے یہ بھی سیکلٹ ہے یہ بھی بہت چھوٹے چھوٹی چی تھی اب تو یہ ہائر کافی بڑی ہو گئی ہے تو جتنی زیادہ سیکلٹ فیملی آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھئے لیکن ان کے لیے اتنے ہی زیادہ چھپنے کے لیے جگہ بھی بنایئے جیسے کہ یہ ہے یہ چھپنے کے لیے بہت سارے میں نے پتھر رکھے ہوئے ہیں مچھلیوں کے گھر بھی ہیں یہ اور پی وی سی پائپ کاٹ کر بھی رکھے ہوئے ہیں اور اوپر سے بھی مچھلی اندر چلے جاتی ہے یہ سبی کے گھر ہیں لیکن یہ بھی ابھی کم پڑ گئے ہیں جتنی زیادہ بڑی مچھلیاں ہوتی جائیں گی اتنا ہی ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کو پروٹیکشن بھی دینی پڑے گی ہمیں بہت سارے ہیڈن پلیسز بھی بنانی پڑیں گی تاکہ وہ اپنے آپ کو چھپا سکیں تو سیکرٹ فیملی کے اوپر آپ شپ ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہو سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت مچھلیاں یہ اور ہمیں زیادہ تنگ بھی نہیں کرتی اور کھیلتی بھی رہتی ہیں لیکن اگر وہ دو انچ سے زیادہ بڑی ہونا شروع ہو جائیں تو سمجھ آئے گا پھر وہ اپنا حق جمائیں گی اپنے پاس میں کسی کو برداشت نہیں کریں گی وہ لڑیں گی اگر ان کے پاس میں کوئی اور مچھلی آ گئی مارکٹ سے چھوٹے سائز کی مچھلی لے کر آئیے ایک انچ کا سائز مل جاتا ہے جس کو تقریباً وہ زیرو سائز کہتے ہیں وہ ڈائی سے تین سو روپے کی درجن مل جاتی ہیں تین چار درجن اپنے ایک ویریم میں لاکر چھوڑ دیں ان کو زیادہ لمبی چوڑی سپیس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے بس ان کو زیادہ سے زیادہ چھپنے کے لیے جگہ چاہیے ان کو بجری چاہیے یہ دیکھیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے مچھلی نے بجری کو اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر پھینک دیا ہے یہ اپنا گھر بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی ہی رہتی ہیں یہ سب کیا ہے ایک ہی مچھلی نے جو کہ بڑا سائز ہے وہ پیچھے چھپی ہوئی ہے بہت خوبصورت مچھلی ہے یہ تو مچھلیاں لائیے ان کا زیادہ تیمپریچر کا بھی ایشو نہیں ہوتا ہے گھرمی میں تو کوئی ہیٹر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آنے والی ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ان کے لیے فیلٹریشن سسٹم کیسا ہونا چاہیے ان کی بجری کیسے ہونی چاہیے سب ہی کے اوپر بات کریں گے لیکن فیلحال آپ کو فیملی کے اوپر بتانا تھا سیکرٹ فیملی میں بہت ہی کلرز آتے ہیں یہ تو ابھی کچھ بھی کلرز نہیں ہیں مارکٹ میں آپ دکان پر جائیں گے کسی پر تو بہت سارے کلر فل مچھلیاں آپ کو دیکھنے میں ملیں گی اب میں چلتا ہوں خدا حافظ